ہیلو ایرونڈ ان السلام علیکم جس اس نقیب احمد کرکٹن پٹنس کوچ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی کارنر میرے ڈوالے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیپیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچئے آج بات کریں گے میرے پرنس ایک ضروری اور انٹرسٹنگ ٹاپک کی اوپر سبھی پاسٹ باولرز کے لیے چاہے بوٹین اس بول بولر ہو یا لے دربال بولر ہو اکامون ریزن فار لور بیک انجری ہماری از افاسٹ بولر لور بیک انجری کیوں آ جاتی ہے کیا کیا ایسے وجہ ہے جس کی وجہ سے لور بیک انجری آ جاتی ہے یا ہم نے ایسا کیا کرنا ہوگا جس کے ساتھ ہم لور بیک انجری کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں ساری پرنس کی اوپر بات کریں گے میرے پرنس آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ رکھواش کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی پرنس آپ لوگ مس نہ کریں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ٹاپک کی ط میرے پرنس از افاسٹ بولر لور بیک انجری کے لیے جو سب سے پہلی ریزن ہے آپ لوگوں کی لیٹرال فلیکشن لیٹرال فلیکشن فاسٹ بولنگ میں ہے کیا میرے پرنس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا زیادہ ڈیپ ملی میں نہیں جا سکتا کیونکہ اور بھی پوائنٹس ہے پھر آپ کسی اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ لیٹرال فلیکشن ہے کیا لیکن میں آپ لوگوں کو سیمپل یہ بتاتا چلوں میرے پرنس کہ جب بولنگ میں آپ لو لوگوں کی یہ ہیڈ پوزیشن گر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں لیٹرال فلیکشن جو کہ ایک کامن ریزن ہے لور بیک انجری کے لیے از افاسٹ بولر آپ لوگوں کی جو ہیڈ ہے وہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی فرن پوٹ کی اوپر اسی طریقے سے فرن پوٹ کی اوپر ہونی چاہیے لیکن لیٹرال فلیکشن میں کیا ہوتا ہے میرے پرنس آپ لوگوں کی جو ہیڈ پوزیشن ہے آپ کی جو باڈی ہے وہ ٹورڈ ایک سائیڈ لیپ سائیڈ کے طرف از ارائیٹ آ پاسٹ بولر رائٹ سائیڈ کے طرف جب گر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لیٹرال فلیکشن ابھی آپ لوگوں نے کسی اور ویڈیوز میں دیکھنا ہوگا کہ لیٹرال فلیکشن مزید اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننے کے لیے کوئی لیٹرال فلیکشن کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو یا آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے یہاں پہ جسٹ سیمپنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لور بیک انجری کے لیے ایک جو کامن ریزن ہے وہ ہے لیٹرال فلیکش جو دوسری کامن ریزن ہے میرے پرنس نو سٹرنٹ این مسلز آپ لوگوں کی مسلز میں سٹرنٹ نہیں ہوتی چاہے وہ ہمسٹرنگ مسل ہو چاہے وہ گلوٹیز ہو چاہے وہ کھور ایریا ہو چاہے وہ جو بھی ہو لیکن اس میں آپ لوگوں کی اناف سٹرنٹ نہیں ہوتی جس کے وجہ سے میرے پرنس آپ لوگوں کی آ جاتی ہے لور بیک انجری جو کہ ایک ضروری ہے میرے پرنس ایسا پاس ڈوائلر آپ لوگوں نے ان ساری ایریاس کو سٹرنڈن بنانا ہوگا مضبوط بنانا ہوگا اگر آپ لوگ انجریز سے بچنا چاہتے ہو تو تو جو دوسری کامن ریزن ہو گئی میرے پرنس نو سٹرنٹ این مسلز ابھی جو تیسری ورچوتی ریزن ہے میرے پرنس جو تیسری ریزن ہے وہ ہے نو وام اپ سیشن آپ لوگ جب اکیڈمیز میں آتے ہو یا فریکٹس کیلئے ٹینس بال کرکٹ کیلئے جاتے ہو نہ آپ لوگ وام اپ کرتے ہو نہ آپ لوگ سٹریچن کرتے ہو ویسے ہی پاس ڈوائلر شروع کر دیتے ہو اور زور لگاتے ہو تو میرے پرنس آخر مسلز ہے اتنا تو آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہوگا تو مرے پرنس اگر آپ لوگ وام اپ نہیں کرو گے ویسے ہی بغیر سٹریچن کے اور وام اپ کی آپ لوگوں کے اگر مسل رڈی نہ ہو اور آپ اگر اس کو یوز کرو گے تو ضرور انجری آئے گی میرے پرنس تو لوور بے کے انجری کیلئے ایک جو کامن ریزن ہے میرے پرنس وہ ہے نو وام آپ سیشن تو آپ لوگوں نے وام آپ ضرور کرنی ہوگی میرے فرنڈز اور جو لاسٹ پوائنڈ ہے میرے فرنڈز آخری پوائنڈ ہے نو کھول ڈاؤن سیشن وام آپ تو چلو خیر پھر بھی 50% بوائلرز کرتے ہیں لیکن کھول ڈاؤن کے طرف تو کوئی دیکھتے بھی نہیں لیکن میرے فرنڈز بہت زیادہ ضروری ہے ریکاوری کے لیے آپ لوگوں کی مسئل ریکاوری کے لیے اور ریلکسیشن کے لیے کھول ڈاؤن سیشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کھول ڈاؤن سیشن مین میرے فرنڈز بوائلنگ سیشن کے بعد اور ٹریننگ سیشن کے بعد آپ لوگوں نے کھول ڈاؤن کرنے ہوں گی اپنی مسئل کو ریلکس کرنا ہوگا ریسٹ دینا ہوگا اگر آپ لوگ لور بیک انجریز سے بچنا چاہتے ہو تو تو ہی تھی آج کے ہماری ویڈیو میرے فرنڈز کہ کیسے ہم لور بیک انجریز سے بچ سکتے ہیں امید کرتا ہو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے